جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ سب جہاں بھی ہوں حریت سے ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میں نے ویلوک کا اپلوڈ کرنا تھا لیکن نہیں کار سکی کیونکہ میرے سار میں درد تھا سار درد کی وجہ یہاں کی گرمی ہے کیونکہ یہاں پہ کبھی اتنی گرمی پڑتی ہی نہیں اور جب بھی پڑتی ہے پھر میرے سار میں شدید قسم کا درد شروع ہو جاتا ہے آج کا دن تو پوری گرمیوں کا سہترین گرم دن تھا کل کا میں نے ٹیمپریچر چیک نہیں کیا شاید کل بھی اسی طرح سے ہونے صبح اٹھے بھی لیٹ تھے تو کھانے کا پھر ایشو شروع ہو جاتا ہے کہ کھانا کیا ہے میرا دل چاہ رہا تھا کہ چلو تھوڑا سا آملیٹ اور پراتھا کھا لیتے ہیں جب باقی سب سے پوچھا تو وہ بھی کہنے لگے کہ کھا لیں گے تو میں بہت زیادہ ہوش ہوگی چلو اچھا ہوئے سب کے لیے ایک ہی چیز بنے گی ہنان بیٹے نے پراتھے کی اوپر آملیٹ لگا کے نہیں تھا کھانا اس نے بولا کہ مجھے پراتھا علیدہ سے بنا دیں اور آملیٹ علیدہ دے دیں تو میں نے اسے اسی طرح سے بنا دیا ٹوٹل میں نے تین پراتھے بنائے تھے جن میں سے میرے ہسپنڈ نے اور بڑے بیٹے نے تھوڑا سا بچا دیا میں نے وہی بچا ہوا کھا لیا یہ پلین پراتھا بھی ہنان نے تھوڑا سا بچا دیا تھا جسے میں نے پھر چائے کے ساتھ لے لیا ناشتہ بنانے کے بعد میں ٹیرس کا دروازہ کھول رہی ہوں کیونکہ کچن میں تھوڑی سی سمیل ہو جاتی ہے پھر دروازے کو اوپن کر دیں تو فریش ہوا اندر آتی ہے ابھی ساڑھے گیارہ کا ٹائم ہو رہا ہے میں تو اپنے پھول پودے دیکھنے باہر آئی ہوں تو باہر مجھے یہ چھتری نظر آئی ہے میں کل شام کو سو رہی تھی تو میرے ہسپنڈ نے لگا دی یقین کرے میں اتنی دیپ نیند سوئی ہوئی تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے کب لگائی ہے انہوں نے فوٹبول کھیلنے جانا تھا مجھے کہہ رہے تھے کہ میں جانے سے پہلے لگا کے جاؤں گا اتنی دیر میں میں سو گئی میں تو ماشاءاللہ سے پھول دیکھنے آئی تھی باہر پھر میں چھتری پر نظر پڑی تو پھولوں کے اوپر بھی مکھیاں بہت زیادہ بین بین آ رہی ہیں ان کا رس لینے آئی ہوئی ہیں یہ روزی اس دفعہ ذرا جلدی نکل آئے ہیں کیونکہ یہاں گرمیوں کا سیزن تھوڑا اچھا لگا ہے سب سے زیادہ مجھے وائٹ والے پساند ہیں ان کے بعد یہ دو کلرز کے ہیں یہ ایسے ریڈ سے ہیں اور ان کے اندر پینک کلر ہے یہ بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ اچھے لگتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کو ییلو نظر آئے تھے وہ والی ہیں اور چوتھے نمبر پہ یہ ریڈ آتے ہیں اور اس کے بعد جو سائیڈ پہ ایک ییلو لائٹ کلر ہے وہ مجھے اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا یہ سیٹرز کے اوپر بھی دو تو آ چکے ہیں آگے پتہ نہیں آتے ہیں کہ نہیں اللہ کرے جو دو لگے ہوئے ہیں وہ بڑے ہو جائیں یہ وہ نیبرز کی بیل تھی جو میں نے دکھائی تھی اس دن آپ کو اس کے اوپر بھی پھول آنے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور یہ سٹراؤ بیریز ہیں تقریباً دو تین دن بعد یہ کافی زیادہ پاک جاتی ہیں دیکھنے میں تو کم سی نظر آتی ہیں لیکن جب بھی میں اتار دیوں تو ایسے مٹھی بار کے اتر آتی ہیں انہوں نے بھی اس دفعہ اچھی رونک لگائی ہے جب بھی میں باہر آتی ہوں تو تھوڑی سی توڑ کے اندر لے جاتی ہوں میں جب باہر جاتی ہوں تو پھر اندر کے سارے گام بلا دیتی ہوں ابھی پھر سے اندر آئی ہوں تو یہ بیڈ شیٹ نہیں کال کے لائی ہوں نہیں سوری یہ بیڈ شیٹ نہیں بلکہ کلٹ کور ہے یہ تقریباً ایک سال پہلے کا میں نے حرید کے رکھا ہوئے یہ میں نے ہوتو نہیں حریدہ میری جیتھانی نے میرے لئے حریدہ تھا ان کے گھر کے پاس یہ ایک نارویجن دکان تھی جو بہت ہی کوالٹی پرڈکٹس بناتے ہیں اس شاپ کے اوپر ساری چیزیں بہت ہی زبردست ہوتی تھی میبی کے کرونا کے وجہ سے وہ بینکرپٹ ہو گئی ہے یہ پرائس آپ کو نظر آری ہوگی 1449 تھی اس کی پرائس اور ہمیں 500 کا ملا تھا جب انہوں نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ اتنی اچھی اچھی آفرز لگی ہوئی ہیں تو مجھے فون کر کے کہنے لگی کہ آپ اپنے بیڈروم کا کلر بتاؤ تو میں اس حساب سے آپ کے لئے بیڈ شیٹ یا کلیٹ کور بائی کر لیتی ہوں بیڈ شیٹ تو مجھے اپنی پسند کی نہیں تھی ملی انہوں نے مجھے پکچرز وغیرہ بیجی تو پھر یہ مجھے پسند آئی تھی دو تین دن سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اس کو میں نے نکالنا اور واش کرنا کوئی بھی نیا کپڑا ہو ویر کرنے والا یا ویسے یوز کرنے والا تو اس کو میں استعمال سے پہلے ایک دفعہ واش ضرور کرتی ہوں کیونکہ انسٹرکشن میں لکھا ہوتا ہے کہ استعمال سے پہلے اسے واش کریں تو اب مجھے جیسے وہم سا ہو گیا یہ تازی مکیہ آج کل آ رہی ہے جو ہمیں کافی زیادہ پسند ہے بچے بھی کھا لیتے ہیں میں بھی شوک سے کھاتی ہوں یہاں پہ پاکستان جیسی تو نہیں ملتی لیکن جیسی بھی ملتی ہیں بس ہم پھر بوائل کر کے کھا لیتے ہیں یہ بہت ہی جلدی کوک ہو جاتی ہیں کیونکہ دودیاں چلیاں ہوتی ہیں پاکستان جیسی صحت نہیں ہوتی کہ انہیں کئی گھنٹو کے لیے پکانا پڑے تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر کے دس منٹ میں یہ پک جائیں گی یہ بیف کا گوشت ہے جسے کافی محنت کے ساتھ میں نے ہیمر کے ساتھ تھوڑا سا فلیٹ کیا صبح و کام کر کے برطن وغیرہ دوئے کچن صاف کیا اس کے بعد میں کافی زیادہ تھک گئی تھی پھر میرا بلکل بھی دیل نہیں تھا چاہ رہا کہ میں ویڈیو بناوں لیکن کام تو کرنا تھا وہ میں کرتی رہی بیف کے اندر میں نے ایڈ کیا تھا نمک سیرکہ سویا سوس ساتھ میں تھوڑا سا ادرک اور لسن کا پورڈر دنیا اور زیرا پورڈر تھوڑا سا اوئل ڈال کے ہائی فلیم پہ اس کو پکایا ہے اور پھر کالی مرچو کا پورڈر ایڈ کر دیا ہے ٹوٹیلا بریڈ کے اندر اس کو ڈال کے اس کا کوئی سا ڈیلا بنانا تھا اس وجہ سے میں نے یہ بیف پکایا ہے بیف کو میں نے فل ہائی فلیم پہ پکایا جو ہی اس کے جوسیز ڈرائی ہوئے تو میں نے اس کو نکال لیا تھا اور اسی پین میں تھوڑا سا مزید اوئل ایڈ کر کے ایک کٹا ہوا پیاز ایڈ کر دیا ہے اب اسے کیرمیلائز کرنا ہے پیاز سوفٹ ہونے میں دو چار منٹ لیں گے پھر انے بھی میں نکال لوں گی اور ساتھ میں اس کے اندر چیڈر اور مزریلہ چیز جائے گا پیاز بھی ہائی فلیم پہ فرائی کرنے جو ہی ان کا قرار چینج ہوگا تو میں چولہ باندھ کر دوں گی دوسرے پین میں میں نے تھوڑا سا بٹر لیا ہے ٹوٹیلا بریڈ کو اس کے اوپر فرائی کرنے بریڈ کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا چیز پھیلا دینے پھر اس کے اوپر جو بھی فرائی کیا ہے اس کو ڈال دینے اور اس کے بعد جو پیاز فرائی کیے تھے وہ ایڈ کر دینے ہیں بہت زیادہ سمپل سی اور جلدی سے بن جانے والی ریسیپی ہے مجھے تو اتنی ہیر پسان نہیں بچے کھاتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے ان کو بنا دیا ہے پھر ایک اور روٹی اس کے اوپر رکھ دیا ہے جو ہی چیز میلٹ ہوگا تو یہ اپس میں جھوڑ جائیں گی بچوں کو کھانا دینے کے بعد میں اپنے لئے پکا رہی ہوں ہو تو کافی لیٹ ہی گئی تھی لیکن پکانا بھی مجبوری تھا کہ میرا کافی زیادہ دنوں سے دل کار رہا تھا شملہ میرچے اور علو بناوں آج جو بچوں نے کھانا تھا وہ مجھے نہیں پسند اور جو میں نے کھانا تھا وہ بچے نہیں کھاتے بچوں کی ریسیپی بھی آسان سی تھی کافی جلدی بن گئے اس لئے پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے لئے لیدہ سے بنا لیتی ہوں اوئل میں میں نے سب سے پہلے کٹا ہوا لسن فرائی کیا اس میں پیاز برون کیے اس کے بعد ٹماتر وغیرہ ڈالے سارے مسالے ڈالے کٹی ہوئی شملہ میرچ اور علو ڈال دیے چھ سات منٹ کے لئے میں نے ان کی اچھی طرح سے بنائی کی پھر آدھا کپ پانی ڈال دیا اور اس کے بعد انہیں پکنے کے لئے رکھ دیا بہت تھوڑی سی شملہ میرچے تھی ایک بڑے سائز کی ریڈ تھی اور ایک ہی گرین سات میں دو تین میں نے چھوٹے چھوٹے سے علو ایڈ کیے پانی ہشک ہونے کے بعد پھر سے ایک دفعہ ان کی اچھی طرح سے بنائی کی تھوڑی سی کسوری میں تھی ایڈ کی نمک کم تھا تھوڑا سا نمک ڈالا گرم مسالہ ڈالا تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی سی شملہ میرچے اور علو بان کے تیار ہو گئے تھے یہ پکانی کافی سیمپل ہوتی ہے بہت ہی جلدی بان جاتی ہے لیکن بچے نہیں کھاتے تو اس وجہ سے پھر میں کبھی کبار ہی بناتی ہوں بچوں کو یہ کھانے کے لیے میں فورس نہیں کرتی کیونکہ جب ہم بچے تھے تو تب تو مجھے لگتا ہے میں نے کبھی یہ چکھی بھی نہیں ہوں گی امی پکاتی تھی لیکن وہاں پہ صرف گرین ہی ہوتی ہیں تو وہ پکاتی تھی کبھی کیمے میں یا مٹن وغیرہ میں ڈال کے تو میں اتنی پسند نہیں تھی کرتی اب شاید عمر بڑی ہوتی جا رہی ہے اس وجہ سے ٹیسٹ بھی چینج ہوتا جا رہا ہے تو مجھے یہ تندور کی روٹی کے ساتھ بہت زیادہ پسند ہیں اور یہ بہت ہی رنگ برنگی سی ایک کینڈی شاپ کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے لگی ہوں یہ شاپ ناروے کی نہیں بلکہ سویڈن کی ہے میرے ہسپنڈ گئے تھے سویڈن بارڈر پہ وہاں پہ اس طرح کی کافی زیادہ شاپس ہیں یہاں سے یہ کینڈیز بہت زیادہ سستی ملتی ہیں اور بہت زیادہ ورائٹی ہوتی ہے اتنے زیادہ کلرز ڈیزائنز اور ان کے ٹیسٹ بہت مختلف ہوتے ہیں اور وہاں پہ پرائسز بھی ناروے کی نسبت ہاف ہوتی ہیں پاکستان میں بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ افغان اور چمن بارڈر وغیرہ پہ چیزیں کافی سستی ملتی ہیں تو تقریباً اسی طرح کا کچھ حساب ہے یہاں پہ بھی میرے ہسپنڈ اکیلے ہی گئے تھے وہاں سے کچھ اور بھی چیزیں لے کے آنی تھی ویسے تو ہم پوری فیملی جاتے ہیں لیکن چونکہ میری کرونا ویکسین ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی مجھے صرف ایک ہی ڈوز لگی ہے تو اس وجہ سے میں نہیں تھی جا سکتی میرے ہسپنڈ کو دونوں لگ چکی ہیں تو وہ چلے گئے تھے بچوں کو وہ ساتھ نہیں تھے لے کے گئے تھوڑا سا لمبا سفر ہوتا ہے بچے بور ہوتے ہیں جب ہم ساری فیملی جاتے ہیں وہاں پہ چیزیں ہریتے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں کھلا گلا سا ہوتا ہے کچھ کینڈیز وغیرہ لیتے ہیں پھر گھر آتے ہیں یہ شاپس اتنی بڑی ہوتی ہیں اور ورائٹی ان کی دے کے تو بچے کیا بڑے بھی پاگل ہو جاتے ہیں وہ بھی بہت بڑے بڑے شاپر بار کے لے کے آتے ہیں وہاں پہ جس کو بھی دیکھو کلو کے حساب سے لوگ کینڈیز ہریتے ہیں نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ خود کے کھانے کے لیے بھی مجھے چونکہ میٹھا اتنا پسان نہیں اس لیے میں ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتی بچے اور ہسپنٹ کھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کلرز ڈیزائن اور بہت زیادہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ بھی ہیں ان کے اور ہاتھ میں پکڑنے سے فیل ہو رہے کہ بہت زیادہ فریش ہیں بچوں کے لیے علیدہ علیدہ سے شاپر میں ڈال کے رکھنے لگے ہیں ایر ٹائٹ ڈبے بھی دونے والے تھے تو میں نے بچوں کو بولا کہ آپ زیپ لوک بیگ میں ڈال لو اور یہ دیکھیں جی گھڑی پہ ٹائم رات کے دس باج رہے ہیں میرے ہسپنڈ اور بچے فوٹبال کھیلنے گے ہوئے ہیں میں وائس آور کر رہی تھی باہر کی روشنی بھی چیک کر لیں ابھی اثر کا ٹائم ہے مغرب ہونے میں شاید پندہ بیس منٹ باقی ہیں ٹائرس کا دروازہ میں بان کرنے لگی تھی تاکہ مچھر وغیرہ نہ اندر آ جائیں یہاں پہ چاند بھی نکلا ہوئے لیکن سورج بھی ابھی پورا گروب نہیں ہوا جی تو ابھی اندر کی لائٹیں آن کرتے ہیں میں نے تو اندیرے میں بیٹھے بیٹھے ہی وائس آور کر دی ہے سار میں در تھا اس وجہ سے میں سستی کے مارے بیٹھی رہی آج کی ویڈیو یہی تک تھی ملتے ہیں پھر کسی دن